ابباج کیا بناو؟ بیٹا آپ کے ہاتھ کی کڑی ہو جائے آج ویسے تو آج کل کی نوجوان نسل اپنے بڑے بوڑوں کی ہر بات سے نراز ہو جاتی ہے ان کی ہر چیز پر تنقید کرتی ہے مگر ایک پل کو رکھ کے یہ تو سوچو ہم سے پہلے کی نسل جب ہم میں نہیں رہے گی تو کتنا کچھ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گا کتنے عدب و عداب، کتنے طور طریقے، کتنے سلکے، جملے، محاورے کتنا کچھ بس ایک یاد بن کے رہ جائے گا کون پھر کہے گا بطی بجا دو کون کہے گا مجھے ایسی کی ضرورت نہیں کھڑکی سے اچھی تھنڈی ہوا آتی ہے کون کہے گا کل کی روٹی مجھے دے دو باسی روٹی سالر میں چور کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے کون چائے کو پرچی میں ڈال کے پیے گا کون کہے گا رقابی میں تھوڑا سالن ڈال دو پھر کہاں بجیں گے نور جہاں کے مہدی حسن کی منی بیگم کے کانے پھر کہاں کوئی ذکر ہوگا بلیک ان وائٹ ٹی وی پر فلمیں دیکھنے گا پھر کہاں کوئی دلپ کمار کے سین دھو رائے گا کون ریکھا اور امیتاب کی جوڑی کو یاد کرے گا پھر کہاں کوئی ففٹی ففٹی کی کیسٹ نکال کے گھنٹوں ہسے گا کب آئے گی پھر وہ بام کی خوشبو وہ اگر بتی کا دھوان وہ پرانی کتابوں کے ورکوں کی کھرکھر وہ پاندان کا ڈھکن ٹھک سے بند ہو جانا کب کوئی کھیلے گا پوری رائپ لوڈوں کی بازی پرانے گھروں کی پوری اصرار واقعات محلے کی خبرگیری اپنوں سے شکایت ہیں پھر کیا کوئی بولے گا قبرستان ہے دورو شریف پڑھ لو پہلے ان کو راستہ دے دو بیٹا ازان ہو رہی ہے خاموش ہو جاؤ ماں ہے سن لو باپ ہے مان جاؤ کھانا کھلا مطر کو ڈھاپ دو گھر میں سیدھے پاؤں سے داخل ہو مہمان کو بغیر کھلائے نہ بھیجو بستخوان وسی کرو کپڑے پہنو تو بسم اللہ پڑھو بستر کو جھٹک کے لیٹو سب باتیں کہیں قید کرلو یاد کرلو دل میں بٹھالو پھر نہ آئے گا کوئی بتانے کے لیے نہ رہے گا کوئی سکھانے کے لیے پھر بس یہ ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ ہی رہ جائے گا جذبات عدب کی جادو گھر میں کیا چیز ہے